یوطمال کی سوشل ایڈوکیشنل اینڈ ویل فیر ایسوسییشن یعنی سیوہ سنگٹھن نے حالی میں دیگرس شہر میں بھارت نگر اور موتی نگر میں پہنچ کر آئیو جیس سبھاؤں میں مسلم سماج میں شکشہ سرکاری نوکریوں کو لے کر فیلی بھرانتیاں اس پردھا پرکشاؤں کی تیاری ان وشیوں کے ساتھ ہی ضرورتمند ودھیارتیوں کی مدد پر انمول مارک درشن کیا پیشے دیگرس سموداتا زبیر خان کی یہ ریپورٹ بگر کسی سوارتھ کے بھرکس یوگدان بھی دے رہے ہیں جن کے یوگدان کو بھولایا نہیں جا سکتا اسی کڑی میں یعنی سیوہ نامک انجیو بھی سماج کے پرتی سیوہ بھاو کو حقیقت میں ساکار کرتا دکھ رہا ہے بیتر اویوار کو ڈاکٹر اے پی جے عبدال کلام انٹیلیکچول فورم دگرس کے نمانترن پر دگرس شہر پہنچے سیوہ کے پدادیکاریوں نے بھارت نگر اور موتی نگر میں آیوجت کورنر سبھاؤ میں پریسر کے ناغری کو ودیارتھیوں ابھی بھاوکوں کو شکشہ کا محتو مسلم سماج کی بدحالی آدھی ویشویوں پر انمول مارک درشن کیا سیوہ سنگٹن کے پدادیکاری اور صدستیا سماج سیوہ کی بڑی بڑی باتیں نہیں کرتے وہ سب ملکر ضرورتمند ودیارتیوں کو تلاشنے سے لے کر ان کی شکشہ کے لیے ہر سمبھو مدد کرنے کا پریاس کرتے ہیں ہمارے بچوں کے پاس میں لیک اوپ گائیڈنس ہے اس کے بعد میں ہمارے بچوں کے پاس میں لیک اوپ موٹیویشن ہے اور تیسرا ہمارے بچوں کے پاس میں لیک اوپ فائنیشن بیک اپ ہے ان تینوں چیزوں پر ہم کام کر رہے ہیں اس طرح سے کہ ہم گھر گھر جا رہے ہیں جیسا کہ عمومن لوگ بولتے کہ جو پیاسا ہے وہ کوئیے کے پاس میں آئے گا لیکن ہم نے اس قائدے کو چینز کی ہے ہم کوئیے کو پیاسے کے پاس لے کر جا رہے ہیں ہم سب کے سب اس کے گھر پہ جا رہے ہیں ہم ہر اتوار کو گھر گھر جاتے بچوں سے ان کے ماباپ سے بات کرتے اور وہاں پر ہم سمجھنے کی کوشش کرتے کہ وہ بچے کی پڑھائی کا جو معاملہ ہے وہ خراب کیوں ہے تو وہاں پر نظر آتا ہے کہ اس کو ایک ہپنوٹائز کیا گیا کہ آپ کو نوکریہ نہیں لگے گی پارشلٹیا آپ کے ساتھ میں ہوتی ہے اس کے وجہ سے اس کا حوصلہ پست ہو گیا اور اس کے بعد میں جب حوصلہ پست ہو گیا تو اس نے اس پر کام کرنا محنت کرنا ہی چھوڑ دیا تو ہم وہاں پر اس کو شروع کر رہے کہ آپ اس طرح سے محنت کریے آپ اس طرح سے پڑھائی کریے ہم پورا اس کا گائیڈ کرتے اس کے ماباپ کو گائیڈ کرتے کہ اس طرح سے آپ کو پڑھانا ہے اور ہم ان کو آشور کرتے کہ آپ کے بچے کی پڑھائی میں جن بھی چیزوں کی جن بھی باتوں کی جن بھی ازباب کی کمی رہے گی گائیڈنس ہو یا موٹیویشن ہو یا پیسوں کا ماملہ ہو وہ سارا کے سارا خرچہ وہ سارا کے سارا گائیڈنس اس تنظیم کے طرف سے کیا جائے گا اور اسی طرح سے ہم آگے بڑھ رہے تو آج جو ہمارا کام ہے وہ یہاں تک پہنچا مالوم ہو کہ رویوار کو بھارت نگر کے بعد موتی نگر میں آیوجت کورنر سبھا میں سیوہ سنگھٹن کے پدادیکاریوں نے موتی نگر کے ودیارتیوں اور ناگریکوں سے سیدھا سموات سادھا بچوں سے مل کر انہیں پڑھائی کرنے اجول بھوشے کے لیے سپنے دیکھنے محنت کرنے اور گریبی کمتری جیسی سمسیاوں سے باہر نکلنے کی نہ صرف ہدایت دی بلکی شکشہ سے جڑی ان کی سمسیاوں میں ہر سمبھو مدد دینے کا آشواسن بھی دیا جو آج نئی نسل ہے اس کے اندر ایجوکیشن کا گراف بڑھنا بہت ضروری ہے اس کے بغیر ممکن ہی نہیں کہ یہ ترقی کر سکے اس لیے زیادہ تر یہ جو سیوہ تنظیم کام کرتی تو پرائیمری سطح سے لے کر ہائر ایجوکیشن تک اس کے علاوہ جتنے بھی پروفیشنل کورسز ہیں وہ تمام شعبوں میں یہ تنظیم کام کرتی تاکہ مسلمانوں کے بچے ہائر ایجوکیٹڈ ہو اور یہ پسماندگی سے نکلے اس کے بغیر مسلمانوں کے حالات تبدیل ہونا ممکن ہی نہیں تعلیم ہی کے ذریعے سے مسلمانوں کے حالات تبدیل ہو سکتے ہیں یہ اچھی طرح سے جی سکتے ہیں ورنہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں تو تمام کمیونٹیز میں مسلم کمیونٹی خاص طور سے ایجوکیشن کے حتیبار سے بہت زیادہ بیکورڈ بہرحال موتی نگر کے جھنڈا چوک پر ویسے تو پہلے بھی کئی بار سیکڑو راجنیتک اور کثیت ساماجک آیوجن ہوئے ہے لیکن اس بار ڈاکٹر اے بی جے عبدال کلام انٹیلیکچول فورم کے بلاوے پر یو اتمال کی سیوہ تنظیم نے یہاں آ کر مسلم بچوں کے شکشہ بھوش اور انتی کے لیے جو فکر ظاہر کی وہ اپنے آپ میں نہ صرف کابیل تاریف ہے بلکہ سمائے کی مانگ بھی ہے بہرحال اپروکت کورنر سبھا میں موتی نگر کے ویدھیارتیوں سہیت ستھانی اناغرک اور ڈاکٹر اے پی جے عبدال کلام انٹیلیکچول فورم کے مزر احمد خان سر مرزا ابزلبیک صاحب فیروز خان نور خان محمد خلیل فیاش شیخ ارفان خان اتاور رحمان مزفر سر گفار سر آسیف کازی فاروق چوان آدھی پرمکتا سے اپستیت تھے بی سی اے نیوز کے لیے دگرس ہے زبیر خان کی ریپورٹ اب سبھی کو روشنی اور خوشیو کیو تیوہار دی پاولی دانتیرس اور بھائی دوچ کی ہاردیک ہاردیک شب کام نائے شبید چک سید اکرم سید امر نگر سیوک نگر پالی کا دگرس چلا یوت مال